انڈیا لفت جرم کے خلاف آباز پائل تم نے ماجی سے پوچھو میں چائے لینی یا نہیں دیدی اس پر پوچھنے والی کیا بات ہے ہم سائے بناتے ہیں اور ماجی کو دے آتے ہیں پائل تمہیں پتا ہے نا کہ یہاں پہ ماجی کے بینہ پوچھے کچھ بھی کام نہیں ہوتا ہے اور اگر انہی چائے نہیں پینی ہو تو اب مجھے کھانا بھی بنانا ہے اور ابھی روٹی بھی نہیں بانی ہے تو تمہیں کام کرو ماجی سے پوچھے لو کہ انہی چائے پینی ہے نہیں جی دیدی ہم پوچھ آتے ہیں ماجی دیدی نے کہا ہے کہ کھانا برنے میں تھوڑا سمیہ لگے گا آپ کہیں تو چائے بنا دوں نہیں بہو ابھی ضرورت نہیں ہے روی کی نیند روی تک کھلی کے نہیں جی وہ کل رات کو نا ماجی وہ دیری سے آئے تھے کل رات وہ تو ہر رات دیری سے آتا ہے بہو تم اسے کچھ کہتی کیوں نہیں ہو ارے بہو سمجھاؤ اسے کچھ نہیں تو اس کی برائی کا بھکتان تمہیں کرنا پڑے گا اب جاؤ جاتروں سے ہی اٹھا دو جی ماجی مانی کب سدھے گا یہ لڑکا کتنے اور جیسن کرنے پڑے گی کیا ہو ماجی اپنا ہاتھ دکھائیے ہاتھ خون گا دیدی جلدی سے آئیے دیکھے ماجی کا مغوٹا کٹ گیا مانی کھو مانی کھو پہل تم جلدی سے کچھن میں جور ہلدی لے کر آؤ پہل بیٹنیز بھی لے کر آنا بھابی ہاں وہ ہاں رابی رابی اٹھے نا رابی 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 ر trif کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ یہ اور نہیں تو کا تم لوگ تو ایسے چل رہی تھی جیسے کہ ہمٹا کٹ کے جمعین پر گر گیا ہو اور بھی دہنے ہاتھ کا ارے چھوٹا موٹا خووچ ہے ٹھیک ہو جائے گا خاما خام کو اٹھا دی اٹھو اگر سے اٹھو اگر سے ایسی اولاد سے تو بے اولاد ہونا یہ چاہے کپوت ہے ایسی اولاد سے تو بے اولاد ہونا یہ چاہے کپوت ہے ایسی اولاد کیا با کچھ نہیں وہ سبجی کارتے پر ماں جی کا انگوٹھا کر گیا کیا دیکھا ماں زیادہ چھوٹ تو نہیں لگی نا چل ماں چل میں تو جب ہی اسپتال لے چھتا ہوں چل بیٹا تو کیوں اتنا پریشان ہوتا ہے ماں مولی سی چھوٹ ہے ٹھیک ہوتا ہے ایسی چھوٹ ہے ایسی ماں پائے اور کلپنا کے گھر پہ رہتے ہیں پہ تجھے کام کرنے کی کیا زدت ہے تو گھر پہ آرام کیا گرنا ماجی کو یہی بات تو سمجھاتے سمجھاتے تھک چکیوں پہ ماجی میرے ایک بابی سنتی نہیں ہے بیٹا تمہیں تو معلوم ہے مجھے کھالی بیٹھنے کی آدھت نہیں ہے اور ویسے بھی مجھے بہوں کو ہاتھ بٹانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی بہیا یہ فریچ کا رخم ہے یہ دکان کا سمان گھر پر کیا ہوگایا دکاندار نے کرایا بڑھا دیا ہے اور کچھ مہینوں سے میرا دھندہ بھی ٹیک نہیں چلتا ایسے میں کھرچہ سمالنا تھوڑا مشکل سو ہو گیا ہے آمدنی اتنی ہے نہیں کھرچہ دھنا ہو گیا پہر ایسی حالت میں کرایا دینا بہت مشکل ہو رہا ہے تو میں نے سوچا مان کچھ دنوں تک گھر سے ہی دھندہ کر کے دیکھتا ہوں ہاں اگر پھر اس دھندے میں بھی مجھ سے کچھ خاص نہ ہو پایا تو دکاندار تو اسے محنش مت ہو تو بس محنت اور ہمت سے کام پر لگا رہے ہیں کامیابی تجھے مل جائے گی ٹھیک ہے بس نیکوشش جاری رکھ دیکھنا تیرے پتا جی کتنے غریب گھر سے تھی پر اپنی محنت اور لگن سے کتنے کامیاب ہو گئے میں جانتا ہوں ماں پتا جی ایک اونچے اور دے کے ایک اماندار افسر دے یہ گھر بھی انہیں کی پینچن سے چلتا ہے یہاں تک کہ یہ گھر بنوائے بھی انہوں نہیں تھا بس شرمند کی اسی بات کو لے کر ہوتی ہے کہ آج بھی یہ گھر پتا جی کی پیسوں سے چلتا ہے پتا تمہیں سمائیوز کیوں ہوتا ہے تو بس ہمت اور محنت سے کام کرتا رہے رہی بار گھر کے خرچے کی تو تھاکور جی سب ٹھیک کر دیں گے ہاں ماں مجھے بینک جانا ہے پینچن کی پیسے چولانے ہیں ہاں دو جار لگرہ نہیں وہ بینک کی پینچن سلپ ہے تیرے انگوٹے کی نشان چاہیے ہاں تب دیتیا ہاں 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 آکھر کب تک ہمیں پیسوں کے لئے ماں جی کے سامنے ہاتھ پسارنے پڑیں گے مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا کلپنا تم جانتی ہو نا کہ پیتا جی کے گزر جانے کے بعد ماں نے اس گھر کو سمالا ہے آج تک گھر کا سارا ہیساب کتاب بھی ماں ہی رکھتی ہوئی آئی ہے اس لئے جب بھی میں ماں جی سے پیسے مانگوں تو مجھے بس تانے دیے جاتے پیسے بچانے کے میری بھی کچھ خواہی سے ہیں کچھ امیدیں ہیں آکر کب تک میں یہ خود خود کر جیوں گی کلپنا میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا اور بہتر ہوگا کہ تم اس بات کو آگے مات بڑاؤ پیسہ پیسہ انسان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے اگر پیسہ نہ ہو تو انسان کو کئی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن اگر پیسہ رشتے ناتوں پر بھاری پڑ جائے تو ہونی کو انہونی ہونے میں دے نہیں لگتی نمشکار میں گریز جین کرائی ملٹ کے آج کس اپیسوڈ میں ہم آپ کو ایک ایسی سچی اور وحیشیت بھری گھٹنا سے رو بھرو کروائیں گے جس میں پیسوں کے لالچ نے ماں بیٹے کے پویتر رشتے کو تار تار کر دیا سوماتی بہن؟ سوماتی بہن کھا ہو؟ نمستے کھا کی نمستے پیل بیٹا سوماتی بہن کھا ہے؟ اب بیٹھیں میں بھی ماں جی کو بلاتی ہوں ماں جی؟ کتنی لیٹ ہو گئی؟ میں کبسی انتظار کر رہی ہوں تمہارا کیا ہو گیا؟ سب ٹھیک ہے بہن؟ کچھ جنوری کام میں علجی تھی اسی لیے دہر ہو گئی اوہ اچھے 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 چلو چلتے کلپنا مجھے ہم لوگ باپو مہراج کی گرتن میں جا رہے ہیں آتیاد شام ہو جائے گی ماں جی اندھیرا ہونے سے پہلے آپ آ جائیے گا اور ہاں باہر کا پانی بلکل بھی مت پیجئے گا بلکل بھی نہیں پیوں گی تو مجھے کھر مات کرو میں گھر میں ہی آ کر پانی پیوں گی ٹھیک ہے چلو ماں جی خونہ مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے میری سہیلی کی شادی ہے نا تو خریداری کرنی تھی بائل بیٹھا میں نے کتنی بار تمہیں سمجھایا کہ گھر خرچے کی بات الگ ہے پر تم لوگوں کے شانوں شوقت کے لیے میں پیسے نہیں دینے والی چلو بلکل یہ سارا پیسے اس گڑھیا کو اوپر لے کے جانے ہیں شادی کے ٹینک تو بہت نیٹھے نیٹھے وادے کے تھے بہو نہیں پیٹی بنا کے رکھیں گے اور اب دیکھو بہو تو چھوڑو نوکرانی سے بھی بورا خال کر دیا ہے پیرا ایک تو بیٹا نکمہ بڑ سے سالی اس کی بوڑی اممہ خودتا اپنے بیٹے کو سنسکار دے نہیں پائی اور مجھے کہتی بہو زرانہ پیٹے کو سمحال کے رکھا کرو ہرے تو اپنے پتی کو اوپر پہنچا کے اس کی پینشن پہ احس کر رہی ہے پوڑی پایل دیدی یہ کیا اناب سنا پکے جا رہی ہے تم دیدی کچھ نہیں میں نے سب سن لیا ہے پایل کتنا محل رکھتے ہیں تمہیں گھر کے لیے اور ماجی کے لیے تو کیا کرے دیدی آپ بھی بتائیے پتی ہے جو کچھ کماتا نہیں اور ساس ہے جس نے تانے مار مار کا میری ساس لینا مشکل کر دیا ہے ماجی سے پیسے مانگنا مجھے بلکل اچھا نہیں رکھتا ایسا لگتا ہے جیسے میں بھیگ مانگ رہی ہوں اچھا تو مجھے بھی نہیں لگتا پایل پر ایسی باتیں کرنا چھوڑیے نہ دیدی مجھے پتا ہے خصہ تو آپ کو بھی بہت آتا ہے لیکن آپ آجیا کاری ہونے کا ناہر تک بڑا اچھا کر لیتی ہوں اور وہ مجھے آتا نہیں تو نہ میں ایسی ہی بڑڑا کر اپنا خصہ شانت کر لیتی ہوں تو کیا ہوتا میری باتیں سن لیتی اور دل کے دھورے سے بڑیہ مر جاتی پایل تو بھی ہاتھیں پا کر رہی ہو چلا سوچو اگر بڑیہ کو کچھ ہو گیا تو پینشن بھی نہیں ملے گا اور کھانے پینے کی لالے پڑ جائیں گے تو دعا کرو کہ بڑیہ زندہ رہے مرے نہیں دیدی ایرے پایل کھولو در واجہ ایرے سب کے ساب مر گئے کیا کھولو در واجہ ماں پایل ایرے پایل ایرے میری پیاری تو پھر سے دار روپی کر رہے ہیں میرے دوست کا بڑیہ ماں اپاہت دینے ماں دو سر روپی دے پچھلے پچھلے سب تینک پیسہ لکیا ماں دینے وہ سب خر کے خرچے کے دیے ہیں تیری آیاشی کے لیے نہیں ہاں تو پیسے نہیں دے گی ہاں نہیں دوں گی ٹھیک جا کر سو جا میں لے لوں گا پیسہ چھوڑ دری پیسے ماں پیسے دیں میں تیر کو ایک پوٹی کوڑی نہیں دینے ماں پیسہ دیں ماں مجھے پیسے دیں میں تیری پیسے دیں میں تیری پیسے دیں میں ہاں BRIAN تو پیسہ دیں میں تیری پیسے دیں میں جو М penny اگرے ماں آپ کی پوٹی کوڑی نہیں دیں میں اسکتیل میں جے رو م دیں میں جے ایڈیوڈیوڈیوڈا یہی ہے کیا کڑ ڈالا راوی تم نے ہاں آجی مولا مولا آج آجی آجی یہ کیا ہوگا ماں جی ماں 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 جی ماں اوٹ ماں 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 کیا ہوگا تنجھے ماں میں کپک پانگ کرتی ہوں اس کی کوئی چاہر ہوگی مولا 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 کلتی نہیں ہوئی روی گناہ ہو گیا تُجھے گناہ جس ماں نے تجھے دودھ پلا کر بڑا کیا تُجھے اس کو باردیا روی مجھے 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 کلتی ہو گئے اب میرے سامنے کڑکڑانے سے کیا فائدہ میں کیا کر سکتا ہوں اب جو بھی کڑکڑان ہے وہ پولیس کے سامنے کڑکڑا رہا نہیں بھیا نہیں میری باس سر ہو گئے اگر پولیس کو پدا چل گیا تو بھائیا پولیس روی کو لے جائے گی آپ تو بڑے نا آپ کچھ کیجی بھائیا پلید بھائیل میں کیا کر سکتا ہوں اب جو بھی کر گی پولیس ہی کر گی بھائیا اگر پولیس آگئی نا تو روی کو جیل ہو جائے گی اور ہمارے گھر کی اززت کے بارے میں تو تھوڑا سوچی ہے اور ماشی کے جانے کے بعد پینشن تو بند ہو گئی گرگا کرچہ چلنا ابھی مشکل ہو جائے گا بھائیا میں میں کہا کہ ریو رجیس کیوں ماں کے لاز کو آج رات اپنی گھر میں اسی گھر میں رکھتے آج رات میں آج رات میں ہم ہمیشہ اپنی با کو اسی گھر میں رکھیں گے اور اس فریج میں رہے گی کیونکہ اس فریج میں ماں کے لاز خراب نہیں ہوگی کیونکہ ہر مئی کیونکہ ہمیں ماں کے آٹھیں کی زوجت پر کیونکہ پینشن کا پیسہ تو چاہیے نا بھائیا اس لئے ماں اسی گھر میں رہی ہے ماں مری نہیں ہے ماں زندہ ہے بھائیا زندہ آگل بھائی تو نشے میں کچھ بھولے جا رہا ہے اور یہ سب چھو تو بھول ہے یہ میں کچھ کون نہیں دوں گا ٹھیک ہے بھائیا مت کیجے اور جائے پولیس کے پاس میں بھی پولیس کو بھول دوں گا کی ماں کے قتل میں اور بھائیا نے مل کے کیا ہے خرم راجیس میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ربی ربی بات مان لیٹے پلیز بھائیا پلیز مان جائے نا چلو بھائی یہ ماں کو اٹھائے گا پرین میں لگتے ہیں چلو بھائی ربی نے جان بجھ کر اپنی ماں کی ہتیاں نہیں کی تھی اسے اس بات کا افسوس تھا لیکن پیسوں کی چمک اس کی آنکھوں میں اس قدر پنپی کہ اس کے دیماغ نے اور ایک اناہ کو جن دے دیا راجیس اپنی ماں کی موت سے صدمے میں تھا لیکن اپنی پتنی اور ربی کے سامنے اس کی ایک نہ چل پائی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس گناہ میں شامل ہونا پڑا کہتے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتا ہے ٹھیک اسی طرح اس گناہ کو چھپانے کے لیے ان چاروں نے گناہ کرنے کی حد ہی پار کر دی اپنی ماں کو مارنے کے بعد اس کا انتیم سنسکار کرنے کی بجائے لاش کو فریج میں رکھ دیا تاکہ ماں کے ہاتھ کے انگوٹھی کا نشان لے کر ہر مینے بینک سے پینشن کے پیسے نکالے جا سکے یہ بڑا ہی نیندنیہ کام تھا اور سبھی سے جھوٹ بولنا اور جتانا چورو کر دیا کہ ماں تو زندہ ہے تیرتھی ہاتھرہ پر گئی ہے اس دوران بیس دین گزر گئے اور وہ دین آہی گیا جب راجیس کو پینشن کے پیسے نکالنے کے لیے بینک جانا تھا موسیقی بھائی آر دو تاریخ ہے پتہ نہ آپ کو بینک جانا ہے چلیے دیر مت کیجیے موسیقی بھائیا پیڈ اور پیپر لے کے آئیے ہاں لائیے لائیے یہ پہ لے تھی تھی یہ پہ کریے یہ لیجے اور بڑا بیٹا ہونے کا فر نبھائیے پینک جائیے اور پینشن کا پیسے لے کر آئیے جائیے جائیے آرے راجیس بابو آئی آئی بہتھی کیسے ہو کیسے ہو آہو میں پینشن پینشن سمیتی جی کیسی ہے ہم پوچھ رہے ہیں سمیتی جی کے طب ہے ٹھیک ہے نا جی ماہ بھی ٹھیک ہے سمیتی جی سے ملاکات کیا ہے کبھی بہت سمیہ نی کل گیا کبھی ان کو بھی بینک میں ساتھ میں لائیے ہاں لائیے پینشن کا سلیپ کمپوٹر پر چیک کرنے پڑے گا نسان میچ کرنے پڑے گا یہ کیا ہے پینشن کا سلیپ لانا تھا اور ہم نشک سلم کی برینیں اور آپ کنیں پینشن کنہ کن مصر کن . مجھے درمڈ ہے مطلب 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 انہوں نے سب کس اوگل دیا اور اگر کسی کو شک ہو گیا اور اگر کسی نے سوال پوچھ ریا اگر میں ت laying دعا کل آگر کل بιش کل عن اگر لو بیش بحو بحو آپ چلے جاتے ہیں بینک آرے آپ پاگل ہو گیا کیا ہمیں سا بھائیا بینک جاتے ہیں پیسے لانے کے لیے میں جاتا اور بینک ملے کو شکھ جاگا تو بھائی تم کم سے من کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں بھائی کاسی جاتے ہو گی تو ہمیں سا بھائیا بھائیا وہ کام ہو گیا بھائی دو سب سے یہ سوچ سوستے میرا دماغ خراب ہو گیا یہ کیا ہے پھول کے دیکھلا موبائل تھانکیو تھانکیو اور کچھ نہیں اچھا ٹھیک ہے کیا بات ہے ہج کل ہر مہینے بڑے گفت لارے ہو کوئی خزانے کی چھا بھی ہاتھ لگی ہے کیا بے بے چڑیا کا کام ہے تانہ چھگنا کھتو کا موہینہ درنو نہیں چھا ہمیں بھی بتاؤ کی ایسے کھتوں میں کون کون سی فصلے لگتی ہے آپ تو صرف حکم کرے کیا آپ کو چاہیے کیا مجھے تو سو نی کی چھین چاہیے بس اگلی میری دیتا ہوں کیا بدلے مجھے کیا دوگی مجھے مانگ ہوگی سنو جی ایسا اس پینسن جو آئے گی نا تو سو مجھے سونی کے ایرنگ چاہیے ہلو ہلو بہیا میں آستا ہاں آستا بولو بہیا آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں تم اپنی بتاؤ میں ٹھیک ہوں بہیا ماں کیسی ہے ماں ٹھیک ہے بہت دن ہوئے بہت دن ہوئے ماں سے بات ہی نہیں ہوئی ماں کو فون دیچے نا ویسے ماں گھر پری ہے نا ہاں ماں گھر پری ہے تو فون دیچے نا مجھے بات کرنی ہے ہاں ماں ہاں ماں ہونو بہت دن پری ہے آستا ماں拒د کر رہی ہے اور وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی تم تو جانتی ہو کہ جب ماں拒د کرتی ہو تو وہ کسی سے بات نہیں کرتی ٹھیک ہے بہیا اچھ بہیا بہیہ بہاں کسی ہے ہاں کلپنا بھی ٹھیک ہے روی اور اپایل بھی مزے میں ہیں وہاں ٹھیک ہے ہاں ہاں بہیا یہاں ٹھیک ہے اچھ بہیا مجھے کچھ کام ہے میں فون رکھتے ہوں اور ہاں ماں سے میری بات کرانا مد دولنا ایک کام بھی نہ تم دھنگ سے کرنی سکتے ہو ایک دن سب کو تو خسا کے ہی روک ہے ای کھاکی جی آپ نمستے چیتے رو سومتی بہن وہ گھر پہ نہیں ہے کھاں گئی وہ چارو دھام کی یاترہ کے لئے تریت پہ گئی ہے کیا لیکن اس نے تو مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا وہ آستہ جی کے ساسوسو کا اچانک سے پروگرام بن گیا تریت کے لئے تو وہ انہیں بھی ساتھ میں لے کے چلے گئے اچھا تب ہی تو کیا ساسو ما کی تیرت جاتی تمہارا تو روپ نکل آیا ہے ارے نہیں کھاکی جی ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ کیا ہے نکل ہماری سادی کی سالگیرہ تھی تو یہ ساری راجے جی نے مجھے گفت کیے میں نے سنا راجشنی دکان ہمیشہ کے لئے بن کر دی ہاں وہ آبینہ گھر سہی اپنا کام سنبھالتے اور آبین کا کام بھی بہت اچھا چل رہا ہے چلو سمتی بہن کی پرانتھنا کچھ تو کام آئی کب تک آئے گی وہ واپس وہ تو پتہ نہیں کھاکی جی ان کا فون ہے کا تو میں پوچھ کے بتا دوں گی آپ کو اچھا میں چلتی ہوں ہاں ہاں کچھ 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 کچ کیا کام ہے؟ ہاں جی کیا کام ہے آپ کو؟ جی وہ پینشن رینیو کروانے کے لیے ان کے انگوٹے کا نشان لینا تھا میں ابھی اسی علاقے میں ہوں ایک دو گھنٹے میں گھر جاؤں کیا؟ جی میں ان سے پوچھ کے بتاتیوں وہ بول رہے انہیں پینشن رینیو کرانے کے لیے ماں جی کے انگوٹے کا نشان لینا ہے تو تین گھنٹے میں آ رہے ہیں ہاں بولا لیکے؟ ارے بلا نا بولا تو آپ آ جائے ہاں ٹھیک ہے آتا ہوں اب ہم کیا کریں گے؟ پینشن رینیو کرانے ضروری ہے کچھنا کچھ جگار تو کریں گے آنے دے اسے دے اسے ارے ایار جلدی لدی کرو وہ کبھی بھی آسکتا ہے ارے ایار جلدی لدی کرو وہ کبھی بھی آسکتا ہے ایگر موسیقا ارے تو جا اس کو سمعال جا تُو جی آپ پون جی وہ سیگنیچر ویریفیکیشن فون کیا تھا آپ کو ہاں جی آئیے آئیے اب بیٹھیں جی کیا لیں گے اب چائے کافی شرب یا پھر پان جی جی آپ نے اپنا نام نہیں بتایا جی میرا نام آکاش چتنا وشال آپ کا نام ہے اتنا وشال آپ کا من بھی ہوگا جی میں سمجھا نہیں کچھ نہیں جی سومتی جی کو بولا دیں گے دیکھیں نا ماں جی کی تو تبد خراب ہے اور بھائیا کب سے ان کی سیوہ میں لگے ہیں بھابی انہیں کب سے کوشش کر رہی ہے نین سے جگانے کی ٹھیک ہے تو میں کسی اور دین آجتا ہوں اب آئے ہیں تو کام کر کے جائے نا اب میرا مطلب ہے اتنے سے کام کے لیے تبارہ کیوں چکر لگانا اب تھوڑی دیر میں ماں جی اٹھیں جائیں گی تب تک میں ہوں نا آپ کے ساتھ جی یہ کون ہے جی یہ میرے پتی جی ماں کا تو تبیت خراب ہے ٹھیک ہے میں کسی اور دین آ جاتا ہوں ارے ارے نی 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 ماں کا تو تبیت اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے کبھی بھی ہوسپیٹر لے جانا پڑ سکتا ہے آئے ہیں تو اونٹا کا نشان لے ہی لیجے ہاں آئے ہیں تو نشان لے کی ہی جائے پھر کبھی فرصت سے آئے گا نہ مل لے مان جی سے جی آئے 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 بیٹھئے لو نہیں ٹھیک یہ کون ہے یہ میرے بڑے بھائیہ ہے جی نماز دیکھ ارے ماں کا طویت خراب ہے اس لئے تھوڑے سے سادوے میں ہے ہے اس کے لائے کیا کھائیہ صفید چون ہے ارے وہ کیا ہے نا ماں بہا نہیں جاتی ہے نا ہمیشہ گھر میں رتھی ہے اس لئے صفید ہے ارے یہ کھر کیوں ہے بیٹھیں نا آؤں کریں گا نیسا لیچے سین بھائیں گے ان کا ہاتھ اتنا تھنڈا کیوں؟ وہ ہم تو کرتا ہے کہ اس کو بھی جب کر دوں وہ کیا ہے؟ ہم نے تھنڈے پانی کی پٹیوں سے ان کا بدن سیکا ہے آپ کچھ کرم لیں گے میرا مطلب ہے چائے کافی نہیں نہیں ٹھیک جی ہوں گے چلتا اب میں چلتا میں آپ کو باہر تک چھوڑ دیتی میساں سکسسو بھابی کچھ جلنے کی بطپو آ رہی ہے ہاں یہاں سے دعا نکل رہے یہ بھگوان اس فریج کو کیا ہو گیا ارے خراب ہو گیا ہوگا اب کیا کریں اگر یہ کھڑا کھڑا بند کر دیا تو لاز سرنے لگے گی ہمیں جل سے جل رپیر کرانا ہوگا تو لاز کو کھاں رکھیں گے آنگن میں دو چار دین میں دیکھنے گے اس کو ہائی پائل بھابی ماں کھاں ہے ماں 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 کھاں ہے ماں جی تو گھر پتنی ہے وہ اپنی سہلی ویملا موسی کے ساتھ میں تیرت پے گئی ہے کب مجھے تو کسی نے نیمت آیا لیکن ماں جی نے تو کہا تے تم سے بات ہو گیا تمہیں تو پتہ ہے نہیں میری تو ماں سے کئی دینوں سے بات ہی نہیں ہو پا رہی ہے تب ہی تو مہیا آئی اسے کس سے اچانک سے چلی گئی ماں جی بھی نا آج کل سب کچھ بول جاتی ہے اچھا اچھا راجیش بہیہ روی بہیہ کہاں ہے وہ کام سے باہر گئے سام تک آ جائیں گے آستہ تم بہت تھک چکی ہوگی نا تو تم بیرے کمرے میں جا کے آرام کر لو ویسے بھی سام میں جب تمہارے بہیا جائیں گے تو ہم سب ساتھ میں بیٹھ کر دہر سالی باتیں کریں گے ٹھیک ہے آبی یہ کہاں سے آٹپ کی اب چپرو پایل آستہ کو کسی بھی بات کی بھنگنی پڑھنی چاہیے دیکھو میں تو کچھ نہیں بولوں گی بس آپنا بہیا کو سنبھال لو ہاں ہاں مجھے پتا ہے تم بس ساؤدھانی بھرتنا آستہ کمیں سبجی تو نہیں نہیں بھابی بھائیاں ماں کا فون آیا تھا نہیں کتنے دن ہوئے ماں کا آپی تک فون آ جانا جائے تھا نہیں آستہ تو کتنے سوال پوچھتی ہو پہلے اچھے تو کھانا تو کھالو باگ بے پوچھ لینا جو بھی کچھ پوچھنا ہے ہاں بھابی وہ کتنے دنوں کے بعد مل رہی ہونا آپ سب سے تو میرا تو مانی نہیں بھر رہا ہے آستہ پہلے کھانا کھالو پھر خوب ساری کپ شپ کریں گے ساتھ میں بھائل بھابی آپ کا نکلیس کتنا خوبصورت ہے ٹھیک ہے نا کہ یہ ماں کا تو نہیں آہ یہ ماں جی کا یہ ہے وہ نا پینت پہ جانے سے پہلے مجھے دیکھے گئی تھی تم روٹی لو نا بھائل نہیں 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 بھابی میرا ہو گیا میں پہ سبھی ہاتھ دھو کر واپس آتی ہوں اس کو جلد بھی بھگانا پڑے گا بہت کوشن پھٹی ہے کہتے ہیں لالچ انسان کو ہیوان منا دیتی ہے راجے شرعوی پائل اور کنپنا کو لالچ نے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ اب تو انہیں ان کی بہن آستہ بھی کاتے کی طرح آخوں میں چوبنے لگی وہیں دوسری طرف آستہ کو تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی ماں یہ دنیا چھوڑ کر کپکی جا چکی ہے اور اس کی لاش ابھی بھی فریج میں تھنڈ میں جمی ہوئی ہے اپنی ماں کو لے کر کیے گئے آستہ کے سوالوں پر چاروں نے بڑی صفائی سے جھوٹے جواب دی اور جس پر آستہ نے یقین بھی کر لیا اور آستہ کے آنے کے پانچوے دن ہیں انہیں وہ موقع مل گیا جس کا چاروں کو بے سبری سے اندازار تھا آستہ یہ کیا کری ہو تو اور وہ سریچ پھر اس کس نے بند گیا بھائیہ بھائیہ وہ שورچ میں سے دھواء نہیں کر رہا تھا تو کئی شورسا کے اٹھ نہ ہو جائے کھرا بھی نہ ہو جائے تو میں نے بند کر دیا کس نے بولا تھا بند کرنے کے لیے تمہیں بھائیہ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے ضرورت ہے یہ تمہارا ادھر نہیں ہے یہ میرا ادھر ہے اور یہاں پہ میرے بینا کچھوں کچھ نہیں ہوتا بھائیہ بھائیہ کیا بھائیہ آواز نیچے کر کے بات کرو یہ تمہیں سسرال نہیں ہے اب ماں نہیں ہے گھر پر تو آپ کی آواز بھولند ہو رہی ہے ماں کے ساپنے تو بڑے بھیگی ملی بن جاتے ہو آنی تو ماں سب کچھ بتاؤں گے اے ماں کی چمچی چپ کر سمجھی نہ تو نکمہ اور گے زمیدار ہونے سے تو چمچا ہونے زیادہ اچھا ہے بہیا کمان میں لگا ہم دیکھ سکو نکمہ پوزی ہے مجھ سے کسی بھی چیز کی امید مت رکھنا اور ہاں میں تمہارے بھائیا کے خلاف نہیں ہی جا سکتی ہاں ہم مجھے سمجھ میں آ رہا ہے آج اگر ماں ہوتی تو آپ سب ایسے برطاب نہیں کرتے آنے میں یہاں تو صرف ماں سے من لے آئی تھی مجھے کیا پتنکہ میرے یہاں رہنے سے میرے بھائیوں کو تکلیف ہے آج کے بعد میں اس گھر کی چوکٹ پر کبھی پہلے رہوں گے مجھے کیا پہلے رہے ہیں مجھے کیا پہلے رہے ہیں سوی کے اور ماں کو پیار نہیں کرتی ہمیں بھی ماں کے فکر ہے سمجھے ٹھیک ہے میں اب یہاں پہ ایک منٹ میں نہیں رہوں گی میں جا رہی ہوں آج آپ نے کہا کہ آپ آپ تیرت یادرہ سے کب آئی اور ماں کہا ہے وہ کیسی ہے ارے یہی بات تو میں تم سے پوچھنے والی تھی کی سمجھے بہین تیرت سے آئی یا نہیں دیکھیں ماں تو تیرت یادرہ آپ کے ساتھ گئی تھی نہیں نہیں وہ تو تمہاری ساس کے ساتھ دو تین مہینے پہلے گئی تھی تیرت پر ایسا ہی تو بتایا تھا مجھے کلپنا نے یا دو تین مہینے پہلے میری بھائیوں نے مجھ سے چھوٹ کے بولا آب یا آپ کیا سمسیا ہوگئی سمسیا نہیں سمسیا کا سمدھان مل گیا پینشن ڈپارٹمنٹ نے ایک نئی وجنا نکالی ہے اب ہمیں بینک جانے کی کوئی ضرورت نہیں بینک اپنے آپ ہمارے کھاتے میں پیسہ جمع کروا دے گی اب ہمیں نہ تو اس فریج کی ضرورت ہے نہ ہی ماں کی لاش کو سمالنے کے کیا بات ہے بہیا کیا خوزکوری لائی آپ نے لیکن اب ہمیں اس لاش کو جل سے جل ٹھکانا لگانا پڑے گا لیکن لوگوں سے کیا بولیں گی ارے کیا بہابی کتنے لوگ تر تھیاترہ میں گم ہوتے ہیں اور گورورمنٹ کا انشار سات سال تک مولوک جندہ بانے جاتے ہیں تب تک تو کوئی پروبلم نہیں ہے اور جب پروبلم ہوگی تو کسی کو بھی اپنا ماں بنا لیں گے تب تک ہم لوگوں کو اس لاش کو ٹھکانا لگانا پڑے گا تم لوگ جلدی سے کسی چادر کا انتظام کرو ماں کی لاش کو لپٹنے کے لیے ہمیں جو بھی کرنا ہے آج ہی کرنا ہے کھڑی کیوں جاؤ ہر جلدی جاؤ اور ابھی تم جلدی سے کسی گاڑی کا انتظام کرو لاش کو لی جانے کے لیے جی بیا چلو باہر آؤ چلو باہر آؤ اے باہر آؤ باہر آؤ کس کے ساتھ گئی ہے بتائے تو تمہیں بیملا کاکی کے ساتھ گئی ہے بیملا جی بابی بیملا جی میرے ساتھ ہے آرے آستا میں نے تمہیں ایک تھپڑ کیا مارا تم پولیس لے کے آگے راکھے کی لاش تو رکھ لیتی اب لاش رچہ کی باتیں نہ ہی کرو تو زیادہ اچھا ہے بھائیا اب ویسے بھی میں یہاں آپ کے لیے نہیں ماں کے لیے آئی ہوں انسپیکٹر صاحب انکا کہنا ہے میری ماں اپنی سہیلی بیملا کے ساتھ تیرہ تیاترہ پر گئی تھی بلکہ ویملا جی کا کہنا ہے میری بھائیا بابی نے انہیں بتایا کہ میری ماں میری ساسو ماں کے ساتھ تیرہ تیاترہ پر گئی ان دونوں میں سے ضرور کوئی ایک جھوٹ بول رہا ہے اب بس آپی کو پتا کرنا ہے کیس سچ کیا ہے اے بھائی یہ کیا لپ رہا ہے وہاں ہے تمہاری ماں صاحب ماں تو تیرہ پہ گئی ہے یہ پاگل ہو گئی ہے پاگل ہوں ہاں میں پاگل ہوں کتے دن ہو نا کوئی ماں کا فون نا کوئی خبر نا کوئی سندیسہ اور یہ میری بھائی ہے جن کو ماں کے کوئی فکر ہی نہیں ہے مجھے ان تونوں پہ شکر اری ہم بھلا ماں جی کا کیوں گورا چاہیں گے ہم بھی تو ان کے اپنے ہی ہیں حساب ماں سوست ہے تندروست ہے جندہ اور آمان ساتھ ہے تو کہاں ہے ماں اگر ساتھ ہے تو تم چاروں کہاں جا رہے ہو ماں کہا ہے مجھے صاحب یہاں آئیے کچھ ہے ادھر موسیقی 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 اچیش بھئیہ کل تک مجھے آپ پر گرف تھا کہ میں آپ کی بہن ہو لیکن آج مجھے بچتا ہوا ہو رہا ہے کہ آپ جیسے درندے حیوانوں کی میں بہن ہو ہرے ماں خود تڑپا تڑپا کر مانے کی کیا ضرورت دیکھنا بھگوان بھی آپ کو کبھی ماف نہیں کرے گا ہرے آپ کی یہ گھردود دیکھ کر باقی ماں کا بھی اپنے بیٹوں پر سے بشواز ہو جائے گا ماں گرفتار کلو یہ لو کو ہلو کنڈرل روم ماں انسان جو پہلا شد سیکھتا ہے وہ ہوتا ہے ماں انسان کی پہلی گرو ہوتی ہے ماں ماں سے بڑا اور پیارا تو دنیا میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا اس ماں کو اتنی بہرے میں سے ماننے کے بارے میں تو جانور بھی نہیں سو سکتا پیسو کے لالچ میں بے اس قطر اندھی ہو گئے کہ انہوں نے ممتا کا ہی گلہ گھوٹ دی ہے آج چاروں جیل میں اپنے اپنے کیے کیس سزا بھگت رہے ہیں آج بھی ہمارے سماج میں کئی گھر پریوار ایسے ہیں جہاں رشتے ناتے اور پیار پیسو سے بڑھ کر ہوتا ہے اولا چاہے کیسی بھی ہو لیکن ماں کبھی اپنے اولاد کے بارے میں برا نہیں سو سکتی اور اولاد کے پرتی ماں کا یہ رویہ واجیب بھی ہے لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چھئے کہ بعد جب پیسو کی آئے تو پیار بمتا اور دولار کے ساتھ ساتھ اولاد رہنا بھی بہت ضروری ہے اسی کے ساتھ میں گریش جین ٹرائیم اولاد کے اس اپیسوڈ میں آپ سے ویدہ لیتا ہو پھر میں نوں گا ایسی ایک سچی خٹا کے ساتھ تب تک بھی اولاد بی سیف ٹرائیم اولاد جرم کے خلاف آواز